دوستوں اگر آپ جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں جلد کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ قدم بڑھائیں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں تو آج میں اپنے تمام بہنوں بھائیوں کے لیے غیبی دولت کا ایک ایسا تیز ترین وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اللہ والو یہ تذبی نہیں یہ دولت کا سمندر ہے جو بندہ بھی اس وظیفے کو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد صرف اور صرف گیارہ بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا شام تک اگر وہ نو سو کروڑ بھی مانگے گا تو میرا رب اس کی قسمت میں لکھ دے گا اللہ والو صرف آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا یہ خاص نام یا سلامو اس کا بہت ہی پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہو اس وظیفے کے بے حد فائدے ہیں اللہ والو اگر آپ کو رزقی تنگی ہے مالی پریشانی ہے غربت ہے غریبی ہے تنگ دستی ہے یا بے روزگاری ہے حالات بجائے بہتر ہونے کے دن بدن بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں گھروں میں فاقے ہیں تنگ دستی ہے مالی حالات اگر بے حد خراب ہیں ساری دنیا نے سارے زمانے نے اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے ہر طرف سے مشکلاتوں میں پریشانیوں میں اگر آپ گھرے ہوئے ہیں اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے نصیبوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو نماز فجر کے بعد صرف گیارہ بار یہ وظیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھ لیجئے گا اللہ والو یہ وظیفہ آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں دوستو فجر کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات بہت سے گھروں میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے اوپر بھی غزب نہیں فرماتا لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں رحمتوں سے برکتوں سے مستفیص ہونا چاہتے ہیں وہ بندے اپنے آرام دے بستر کو چھوڑ کر وہ جاتے ہیں وضو کرتے ہیں کپڑے تبدیل کرتے ہیں اور باوضو مسلح پر بیٹھتے ہیں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں رب کو مناتے ہیں اللہ والو اگر آپ لوگ اپنی زندگیوں میں خوشحالیاں لانا چاہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نماز فجر کی بعد اس خاص عمل کو پڑھیں یا تو تحجد کے وقت پڑھیں یہ دو وقت ایسے ہیں دعائیں قبول ہی قبول ہوتی ہیں کیونکہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں جیسا کہ میرے رب کی شان کے لائک ہے اور تجلی فرمانے کے بعد میرا اللہ پاک اس آسمان پر تجلی فرما کے صدائیں رب کی بارگاہ سے بار بار لگائی جاتی ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں ہے کوئی بخششانے والا اس کو بخش دوں ہے کوئی جنت کا طلبگار ہے کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا ہے کوئی قبروں میں آسانیہ کرنے والا اللہ والوں اس طرح کی صدائے لگائی جاتی ہیں اگر آپ لوگ ان راتوں میں ان صبح میں اٹھتے ہیں رب کی عبادت کرتے ہیں تو آپ وہ خوش نصیب بندوں میں شمار ہو جائیں گے جو چند بندے صبح اٹھ کے اللہ رب العزت کو رازی کرتے ہیں اللہ والوں اگر آپ لوگ حج یا عمرے کے سفر پہ کبھی گئے ہیں تو آپ نے مکہ اور مدینے کا منظر دیکھا ہوگا کہ فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں کموں بیش تحقیق کے مطابق فجر کی نماز میں دس سے پندرہ لاکھ بندہ ہوتا ہے ایک دو ہزار دس ہزار بیس ہزار ایک لاکھ کی بات نہیں ہو رہی دس سے پندرہ لاکھ بندہ فجر کی نماز میں ہوتا ہے بلکہ تحجد میں ہوتا ہے تحجد میں ہوتے ہیں اور فجر تک نمازیں عبادات کرتے رہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اس لئے جب وہ عمرے سے واپس آتے ہیں ان سب سے پوچھئے گا کہ بتاؤ روحانیت کیسی ہے وہ بتائیں گے کہ بس ہمارے موز سے نکلتا تھا اور آب زمزم کا گلاس سامنے خجورے سامنے کھانا سامنے ہر چیز سامنے دل میں سکون ہی سکون نور ہی نور وجہ کیا ہے اس سرزمین پہ سب سے زیادہ صدقہ بھی کیا جا رہا ہے سجدہ بھی کیا جا رہا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے نبی پاک کی ذات پاک پر درود بھی پڑا جا رہا ہے اللہ والوں درود ایسی عبادت ہے جو ہر حالت میں کبول ہی کبول ہے کوشش کریں آج تحجد میں اٹھ جائیں اور آپ لوگ نبی پاک پر قصرس سے درود پاک پڑھیں آج آپ لوگ قصرس سے پڑھیں درود پاک اتنا درود پاک پڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنا دیدار خواب میں کروانے لگ جائیں اللہ والوں درود پاک کی بہت فضیلت بہت برکت ہوتی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کون سا درود پاک پڑھیں درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ یہ وہ درود پاک ہے جو اللہ کے اللہ نے خود اپنے نبی پر نازل کرا یہ وہ درود ابراہیمی ہے درود ابراہیمی پڑھیں یقین کرے بہت سارے لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ میں نے آج ایک ہزار بار پڑھا میں نے آج دو ہزار بار پڑھا وہ کوائنٹیٹی کو دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ درود ابراہیمی پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں اللہ والوں اگر آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے ہم کوائنٹیٹی میں زیادہ پڑھ لیں گے اللہ والوں اس زیادہ درود پاک کا نبی پاک کیا کریں گے جن کے اندر نہ خلوس نہ عدب کچھ نہیں اس سے بہتر ہے کہ عدب کے ساتھ صرف دس بار نبی پاک کی بارگاہ میں درود پڑھ دو آپ کی ایک ہزار بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے سے بہتر صرف دس بار درود ابراہیمی پڑھ گیا اگر آپ لوگ نبی پاک کو روزانہ بغش دیں ارسال کریں تو یقین کریں آپ لوگوں کی قسمت سبر جائے گی رستوں کی رکاوٹ ہٹ جائیں گی نبی پاک آپ لوگوں کو انشاءاللہ خواب میں اپنا دیدار بھی کروا دیں گے اپنا جلوہ بھی دکھا دیں گے لیکن محبت سچی ہونی چاہیے جھوٹی محبت نہیں کہ نبی پاک کے نام پہ موت بھی قبول ہے وہ نماز پڑھنے کی باری آئے تو میری صبح فجر میں آگ نہیں کھلتی کیونکہ مجھے نو بجے کام پہ جانا ہوتا یا آڑ بجے کام پہ جانا ہوتا ہے یہ محبت نہیں ہوتی محبت اسے کہتے ہیں جو راتوں کو جگہ لے سونے نہ دے اور آپ کو گناہ بھی نہ کرنے دے یہ محبت ہوتی ہے اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائیں وقت کی نزاقت کو مدنظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ایسے بہت سے وظائف بہت سے عامال آپ کے حوالے ڈیلی بیشنس پر کرتا رہوں گا اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آج آپ لوگ اس بابر کا دعا میں حصہ لیں آپ لوگ اس اجتماعی دعاوں کا حصہ بنیں کیونکہ جتنا زیادہ دعاوں کا حصہ بنیں گے جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ اور جو میری بہنیں ہیں میں ان سب کو پہلے ایک بات بتا دوں کہ جب دعا کی جاتی ہے نا روپٹہ سر پہ لے لیا کریں اللہ فاغ آپ لوگوں کی حفاظت کریں روپٹہ سر پہ لے لیا کریں اور جو میرے بھائی ہیں کوشش کرا کریں کہ عدب کے دائرے میں دو زانوں ہو کر اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو دیکھیں عدب پورا دین کا داروں مدار ہے نا وہ عدب کے اوپر ہے آپ نے اپنے بڑے گورووں سے سنا ہوگا کہ با عدب بانصیب بے عدب بدنصیب تو لہٰذا عدب جتنا زیادہ کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لئے آسانی فرمائے گا اب آپ لوگ دعاوں کا ذرا حصہ بنیں اے میرے مالک و مولا تو تو رحمان ہے تو تو رحیم ہے تو تو کریم ہے میرے مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹا ہے میرے مولا جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے میرے مولا اس کی ہر حاجت کو ہر مقصد کو دل کی حل خواہش کو پورا کر دے جو میرے بھائیوں جو میرے اللہ اس وقت پر انگدست ہے جو پریشان حال ہے جو روزی روزگار کے شکروں میں پریشان ہیں بجلی کے بلو کی وجہ سے پریشان ہیں گیس کے بلو کی وجہ سے پریشان ہیں یا پھر بینگ سے لون لے لیا وہ پھز گیا اور بہت بری طریقے سے پھز گیا میرے مولا ان پر اپنا خاص نظر کرم فرما خاص نظر رحمت فرما ایسی نظر کرم فرما کہ میرے مولا پھر دوبارہ وہ کبھی بیمار نہ ہو پھر کبھی وہ دوبارہ پریشان نہ ہو میرے مولا ہم سب کی تا امت محمدی کی تا امت مسلمہ کی تُو حفاظت فرما ان کی مدد فرما رہنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما اس دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان بسے ہوئے ہیں ان سب کے اوپر خیر والی اور اپنی نظر کرم فرما میرے مولا بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما تجھے واسطہ اس پیارے مہینے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہر بندے کی جو اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے ان سب کی دل کی ہر جائز دعا ہر جائز تمنا کو پورا فرما ان کے جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب کو زائل کر دے ان سب کو مٹا دے جادو جنات کے اثرات کو ختم کر دے کاٹ دے روحانیت اور ان کو خوب نور عطا کر دے دل کو نور سے بھر دے زبان کو اخلاق سے پر کر دے نظروں کو باہیا بنا دے میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے نواز نہ آتا ہے تجھے نواز نہ خوب آتا ہے بند مانگی عطا فرما جو مانگا وہ بھی مقدر فرما جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر عطا فرما آمین 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 یا رب العالمین اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھئے گا ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آگئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوزدو ہو کر مسلح پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے نبی کریم رو فرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں ایک بار حصول برگت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا وآلہ علیہ وآلہ وسلم انکہ حمید المجید درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ سب میرے بہن بھائیوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے ہر بندے کا مقصد الگ ہے ہر بندے کی حاجت الگ ہے آپ لوگ جس مقصد کے لیے جس حاجت کے لیے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگ اس مقصد کو ذہن میں رکھیں اگر آپ لوگ قرص کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے قرزے اتر نہیں سکتے میرے قرزے بہت زیادہ ہیں مجھ پر قرزوں کا بہت بھاری بوجھ ہے نہیں اتر سکتا اللہ والوں آپ کا قرزہ اتنا بڑا نہیں جتنا آپ کا رب بڑا ہے اپنے رب کو دیکھو کہ رب کتنا بڑا ہے اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو پھر وہ ناشکلے دیکھتا ہے نہ ہی آمال دیکھتا ہے وہ چھپڑ پھال کر آتا فرما دیتا ہے آپ لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے عقل کے مطابق نہیں رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے اور جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق مانگنا شروع کریں گے تو اللہ والوں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ رب کتنا غفور و رحیم ہے وہ کتنا مہربان مہربان ہے اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اللہ والوں پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے یہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے یہ نام یا رحمانو ہے یعنی اے رحم کرنے والی ذات اللہ والوں اگر ہمارے اوپر اللہ پاک صرف ایک بار کرم کی نظر کر دے رحم کی نظر کر دے تو یقین کریں اللہ پاک کی ایک نظر رحمت ہماری زندگی کو سوار سکتی ہے ہمارے تمام کام کو ٹھیک کر سکتی ہے اللہ والوں آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے جب آپ لوگ یا رحمانو کو ایک بار پڑھیں تو کتنی بار پڑھنا ہے طریقے کار کیا ہوگا ترتیب کیا ہوگی یہ ذرا دھیان سے ملحظہ کیجئے گا پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیع کے دانوں پر پڑھ لیں آپ لوگوں نے صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملحظہ کیجئے گا یا رحمانو یہ ایک بار ہو گیا یا رحمانو یہ دو بار ہو گیا یا رحمانو یہ تین بار ہو گیا اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیع کے دانوں پر پڑھ لیں صرف اور صرف آپ لوگوں نے گیارہ بار پڑھنا ہے جب گیارہ بار آپ لوگ یا رحمانوں کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے وہ یا ربنا کا ہے یعنی اے ہمارے رب آپ لوگوں نے یا ربنا کو پہلے نمبر پڑھنا ہے اللہ والوں یا ربنا پڑھنے کی ایک خاص ترتیب ہے ایک خاص طریقہ ہے جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ یا رحمانوں کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک بار سورة الفاتحہ پڑھنی ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدنا صیرات المستقیم صیرات اللذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولد دعالین آمین صرف ایک بار سورة الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی اس کے بعد آپ نے یا رب بنا پڑھنا ہے یعنی پہلے آپ لوگ یا رحمانوں پڑھیں گے پھر آپ نے یا رب بنا پڑھنا ہے اور درمیان میں ایک بار سورة الفاتحہ شریف پڑھنی ہے اب یا رب بنا کس طریقے سے پڑھیں گے یا رب بنا ایک بار ہو گیا یا رب بنا یہ دو بار ہو گیا یا رب بنا یہ تین بار ہو گیا اس طرح سے یا ربنا کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے سات بار پڑھنا ہے سیون ٹائمز پڑھنا ہے جب یا ربنا آپ لوگ سات بار پڑھیں گے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر پڑھئے گا بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے اللہ والوں یا ربنا پڑھنے کے بعد آپ لوگ پھر دوبارہ سے سورة الفاتحہ شریف پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدینا صراط المستقیم صراط اللذین ان امت علیہم غیر المغضوب علیہم ولد دوالین آمین اس طریقے سے ایک بار آپ لوگ سورة الفاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے الف لام مین کا عمل کرنا ہے اللہ والوں الف لام مین یہ وہ قلمات ہیں جنہیں لوہ قرآنی بھی کہا جاتا ہے الف لام مین یہ لوہ قرآنی ہے اسی طریقے سے ہاں مین آئین سین قاف یہ بھی لوہ قرآنی ہے نون یہ بھی لوہ قرآنی ہے الف لام مین فواد یہ بھی لوہ قرآنی ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے تقریباً ہر گروہ میں تقریباً آپ لوگوں نے ہر دکانوں پر یا گھر کی دہلیس پر لوہ قرآن کی تختی ایک نقش دیکھا ہوگا جس کے اندر نو لوہ قرآنی آپ لوگوں نے لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے ان نو لوہ قرآنی کے اندر سے ایک لوہ قرآنی ہے جسے الف لام مین کہتے ہیں اللہ والو الف لام مین کا معنی کسی کو نہیں پتا اس کے ترجمہ اس کے معنی صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پتا ہے یا تو اللہ رب العزت کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتا ہے اس کے علاوہ کوئی انسان بھی اس نام کا مطلب نہیں بتا سکتا اللہ والو الف لام مین آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پڑھنا ہے پہلے آپ نے درود پاک پڑھا اس کے بعد آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھا گیارہ بار میں نے آپ کو بتایا تھا طریقہ اس کے بعد صورت الفاتحہ ایک بار پڑھنی ہے پھر یا رب بنا سات بار پھر دوبارہ ایک بار صورت الفاتحہ اب آپ لوگوں نے الف لام مین پڑھنا ہے الف لام مین پڑھنے کے ایک خاص طریقہ ہے آپ لوگوں نے آرام آرام سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں الف کو کھیچیں گے نہیں لام اور مین کو کھیچا جائے گا الف لام مین یہ ایک بار ہو گیا الف لام مین یہ دو بار ہو گیا الف لام مین یہ تین بار ہو گیا اس طریقے سے الف لام مین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیح کے دانوں پر پڑھ لیں صرف آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے اللہ والوں بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن اس کے فیوز و بریکات بہت زیادہ ہیں جب آپ لوگ الف لام مین کو گیارہ بار پڑھ لیں اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگ ایک بار صورت الفاتحہ شریف پڑھیں گے آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدین صیرات المستقیم صیرات اللذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولد دعالین آمین یہ آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے ایک بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ لوگ استغفراللہ پڑھیں گے استغفراللہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا آپ لوگوں نے استغفراللہ پڑھنا ہے اپنی آنکھوں کو بند کرنے دیکھیں اس کے ایک طریقے کار ہے توبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے اپنی آنکھوں کو بند کریں گردن کو جھکائیں اور پھر آپ لوگوں نے استغفراللہ پڑھنا ہے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں اپنے ان برے کاموں کو یاد کریں اپنی ان خیانتوں کو یاد کریں جو آپ لوگوں نے اللہ پاک کے ساتھ کری آپ لوگ جو گالیاں بکتے تھے جو آپ لوگوں نے حرام کمایا یا پھر کسی کے دل دکھایا دل آزاری کری اپنے والدین کا دل دکھایا کسی کی جائدہ تذب نہیں کر لی ان چیزوں کو یاد کریں اور اللہ پاک سے مدد مانگے کہ استغفر اللہ میرے مولا مجھے ماف کر دے استغفر اللہ میرے مولا مجھے ماف کر دے استغفر اللہ میرے مولا مجھے ماف کر دے آپ لوگوں نے دل ہی دل میں رونا ہے اور روتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے اللہ والوں اس طریقے سے استغفر اللہ پڑھئے گا کہ آپ کا دل رو رہا ہو اگر آپ کی آنکھوں میں یقین کریں مچھر کے پر کے برابر بھی آسو کا قطرہ آ گیا اگر آپ کی آنکھیں آسووں کی وجہ سے ہلکی سی بھی چمک گئیں یقین کریں آپ لوگوں کی قسمتوں کے دروازے کھول جائیں گے اللہ پاک اتنا رزق وافر مقدار میں عطا کریں گے آپ لوگ یقین کریں پریشان ہو جائیں گے کہ یہ نعمتیں یہ رحمتیں یہ اللہ پاک کی توجہ ہمیں کیسے حاصل ہو رہی ہے اللہ والوں وظیفہ جب بھی کریں آپ لوگ تنہائی میں بیٹھ کے کریں اللہ پاک کی طرف پوری پوری توجہ کریں ہم لوگ کرتے یہ ہیں وظیفہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے حساب کتاب میں بھی لگے وہ ہوتے ہیں یا موبائل چلا رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے وظیفہ نہیں کیا جاتا وظیفہ کرنے کے لئے توجہ کا بہت ضروری ہے توجہ پوری اللہ رب العزت کی طرف ہوگی تب ہی وظیفہ کام کرے گا ورنہ وظیفہ کام نہیں کرے گا اللہ والوں یہ خاص عمل جو میں نے آپ کو بتایا جو خاص طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے پڑھیں اور آپ لوگوں نے استغفراللہ صرف 21 بار 21 ٹائمز کرنا ہے اس کے بعد دتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا اول اذا تین بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی تین بار پڑھئے گا اول سات بار یا رب آپ جتنی بار آپ پہ دل کرے درود پاک اول آخر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کو جلدی اس کے ریزلٹس ملیں گے اللہ والوں اس عمل کو آپ لوگ پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا چینی پر کیسے ہوتا ہے بہت سمپل طریقہ ہے گھر میں لڑائی جھگڑے اگر ہوتے ہیں یا آپ لوگ چینی کو صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو تونوں سردوں میں ہو سکتا ہے وظیفہ ایک مٹھی چینی دیں اگر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت دادہ ہوتے ہیں یا پھر کسی کے دل میں محبت بیدار کرنی ہے تو آپ لوگ وظیفہ پڑھ گئے نیت کر کے وظیفہ پڑھیں گے یہ ذہن میں رکھئے گا نیت ضروری ہے ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پورا پڑھ لیا اس چینی پہ دم کریں اس کی کوئی میڈی جیز بنا کے جس کی دل میں محبت پیدا کرنی ہے اس کو کھلا دیں اگر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں نا اتفاقی بہت زیادہ ہے تو پھر آپ لوگ گھر کے برطنوں میں ڈال دیں جہاں پر چینی کا زخیرہ ہوتا ہے تاکہ وہ تمام چینیوں میں حل ہو جائے اور کوشش کرنے کے اس پوری برنی پہ بھی آپ لوگ ایک بار فوق مار دیں تو اس کی تاثیر اس کے اندر آ جائے گی تو محبت خود با خود دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی صدقہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو ماف کر دے اور میرے جو کاروباری بندشیں ہیں وہ کٹ جائے تو آپ لوگ ایک مٹھی چینی اٹھائیں گے ان کو صدقہ کر دیں گے صدقہ کیسے کریں گے چیٹیوں کے لیے چڑیوں کے لیے آپ لوگ ان چینی کو آپ لوگ ڈال دیں تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا پانی کے گلاس میں فوق مارے کوئی اگر بیمار ہے شفا کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کو پانی پیلا دیں خود پانی پیلا دیں جس کے لیے بھی آپ چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن نیت کے ساتھ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں نیت کے ساتھ اس عمل اس وظیفے کو کریں گے کہ بے برکتی کا بہت زیادہ عالم ہے تو آپ لوگوں نے اس پانی کو دیوار پر چھڑک دینا ہے اس طریقے سے بھی یہ عمل یہ وظیفہ ہو جائے گا اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک دوران گفتو کو اگر کوئی گلتی کوتائی ہو گئی ہے اپنے حبیب کے صدقے تفیل ہمارے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے انشاءاللہ العزیز پھر ملقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ